اسلام علیکم سٹورنٹس مائی نیم ہے سر شارو گانا ایم یور فیسکس ٹیچر دس لیکچر اس فار کلاس نائنٹ چپٹر نمبر فائف ٹاپک فائف پانٹ تری ویریشن آف جی فید ایلٹیٹیو یہاں پہ ایک چیز آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جو جی ہے آپ کے پاس وہ کیپٹل نہیں ہے سمال ہے اس مین ہیڈنگ میں آپ کی یہ سمال جی کی بات کر رہے ہیں گریویٹیشنل ایکسلوریشن کی یعنی ویلیو آف گریویٹیشنل ایکسلوریشن ایلٹیٹیوڈ آپ کا سرفیس آف ارٹھ سے لے کر کسی بھی ہائٹ تک کا ڈسٹنس کہلاتا ہے یعنی آپ اگر سرفیس آف ارٹھ سے یہ سی لیول کہلاتا ہے ارٹھ کی سرفیس جو ہوتی ہے اس کا آپ کہتے ہیں یہ سی لیول ہے اس سے آپ جتنا بھی اوپر جائیں گے ارٹھ کی سرفیس سے اب اب جائیں گے تو وہ آپ کا ایلٹیٹیوڈ بنے گا یہاں سے یہاں تک ٹھیک ہے جسے ہم ایچ سے ریپریزنٹ کریں اس چپٹر میں یہاں دیکھ لیجئے اس ڈائیگرام میں یہ آپ کا ایلٹیٹیوڈ ہے یہاں سے یہاں تک ٹھیک ہے اچھا تو ایلٹیٹیوڈ کو اگر آپ ڈیفائن کریں تو یہ میں نے نوٹس میں بھی لکھ دیا ہے یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایلٹیٹیوڈ is the height of an object or place above c لیول یہاں تک ٹھیک ہے اچھا ایلٹیٹیوڈ تو آپ کو سمجھ میں آگی ہوگی اب ہم دیکھتے ہیں اس topic میں کہ variation جو ہے یعنی change in the value of gravitational acceleration یا gravitational field strength جو آپ کی with altitude یعنی کہ اگر ہم height پہ جائیں تو gravitational acceleration پہ کیا فرق پڑتا ہے یا gravitational field strength کے ساتھ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ابھی سب سے پہلے ہم اپنی ذرا پچھلی derivation 5.2 میں جاتے ہیں 5.2 mass of the earth والی derivation میں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس جی کا فارمولا کیا بنا تھا جب آپ کا object بالکل surface of earth پہ تھا یعنی اس کا altitude کیا تھا zero یہاں پہ دیکھیں height بالکل بھی یہ ہے height zero ہے جب height zero تھی تو gravitational acceleration کا فارمولا بنا تھا gravitational constant multiple mass of the earth divided by radius of earth کا square یہاں سے ہاں تک radius of earth تھا ٹھیک ہے اور یہی پہ آپ دیکھیں تو جو gravitational force کا فارمولا ہے اس میں جو دو message کی بات کی جاری ہے ایک mass m اور ایک mass of the earth یعنی اس کی اور اس کی denominator میں ان دونوں کے درمیان distance کو لیا جا رہا ہے تو ہم اگر gravitational force نکال لیں کسی ایسے object کے لیے جو surface of earth پہ نہیں ہے بلکہ تھوڑی سی height پہ رہا ہے یعنی کچھ altitude ہے اب اس کا earth کی surface سے تو اس time یہی فارمولا کیسے change ہو جائے گا دیکھیں یہ r جو ہے just distance تھا surface of earth کے اوپر تھا اگر edge کوئی height gain کر لیتا ہے object تو اب وہ height جو ہے وہ اس radius میں add ہوگی تب total distance بنے گا ان دونوں objects کے درمیان تو اب ہم واپس اپنی آج کی derivation یعنی آج کے topic پہ آئیں گے اس diagram میں آپ دیکھیں تو جو آپ کے پاس up distance ہے ان دونوں objects کے centers کے درمیان basically وہ آپ کے پاس r plus h ہے یعنی radius of earth plus altitude تو اب آپ کا gravitational acceleration کا formula وہی formula کیسے change ہو جائے گا g m e وہی رہیں گے r کی جگہ آپ کے آئے گا r plus h کا holes کر آج جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ total distance اب کتنا ہے ان دونوں message کے درمیان r plus h تو آپ کا formula تو ہو گیا اس طرح سے change اب physically دیکھتے ہیں کہ یا پھر اس میں values put کر کے دیکھتے ہیں کہ اس altitude کے ساتھ اس gravitational acceleration کا کیا تعلق ہے تو ذرا ہم پہلے اپنے پچھلے topic پر جائیں جہاں پہ ہم نے gravitational field کی بات کی تھی اور gravitational field strength کی جب ہم اس topic پہ جاتے ہیں تو ہم نے دیکھا تھا یہ آپ کی diagram page one and nine پر ہے تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ earth جو ہے جیسے جیسے آپ اس کی surface سے دور جاتے جاتے ہیں تو gravitational field strength کی value کم ہوتی جاتی ہے because جو ہم نے imaginary lines draw کی ہوتی ہیں earth کی surface سے outward ٹھیک ہے وہ جیسے جیسے آپس میں دور ہوتی جاتی ہیں تو gravitational field strength کم ہوتی جاتی ہے یعنی یہاں پہ g کی value کم ہوگی کیونکہ جو gravitational field lines ہیں وہ دور دور ہیں تو g کی value کم ہوگی یعنی کم force لگ رہی ہوگی per unit mass کے اوپر اس point پہ but کوئی object اگر یہاں پہ ہے تو اس کی g جو ہے gravitational acceleration کی value یا gravitational field strength کی value زیادہ ہوگی کیونکہ earth کی surface کے قریب per unit mass کے اوپر one kg کے اوپر زیادہ force لگ رہی ہے جو کہ کتنی ہے ten newton per kg ٹھیک ہے تو جیسے جیسے ہم earth کی surface سے دور چاہ رہے ہیں gravitational field کم ہوتی جا رہی ہے gravitational field strength کم ہوتی جا رہی ہے تو g کی value ہی کم ہوتی جا رہی ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں اب ہم اپنی آج کی equation سے جو ہم نے جی کی بجائے جی ایچ اب بنا لی ہے gravity at some height جی ایچ سے represent ہو رہا ہے تو اس کا ہم نے relation بنایا ذرا اس کو دیکھتے ہیں کہ اگر ہم height بڑھاتے جائیں تو جی کی value پہ کیا فرق بڑھ رہا ہے دیسے تو ہمیں نظر آگے gravitational field strength decrease ہونے کا مطلب یہی ہے کہ جی reduce ہوگا جب جب height بڑھے گی جیسے ایسے earth سے دور جائیں گے تو gravity کم ہوگی یہی فارمولا آپ نے یہی چیز آپ نے law of gravitation میں بھی دیکھی تھی کہ دونوں کے درمیان یعنی جب دونوں objects کے درمیان جب آپ directly relation تھا ہمارا director inverse اس میں ہم نے کہا تھا یہ دو message کا product کے directly proportional اور ان کے درمیان distance کے square کے inversically proportional ہوتی ہے تو یہاں سے اگر آپ دیکھیں f ہے یہ تو میں اس کو اگر لکھوں m a مطلب force کی جگہاں m a لگ دوں اور mass کا effect cancel کر دوں مطلب mass دونوں ساتھ سے کاٹ دوں ایک mass تو میرے پاس just acceleration بچے گی یعنی آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب force کا inverse relation ہے distance کے square کے ساتھ تو acceleration کا بھی inverse relation ہوگا distance کے square کے ساتھ تو یہ کونسی ہے acceleration gravitational acceleration بٹھا ہے تو acceleration ہی تو یہاں پہ distance بڑھنے سے gravity بھی کم ہونی چاہیے تو let's see ہم یہاں پہ height یعنی altitude کی different values put کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں g h کس طرح reduce ہو رہا ہے تو اس چیز کو میں نے notes پہ کیا ہے یہاں notes پہ آپ دیکھیں تو میں نے کیا کیا ہے value of g value of h اس کو میں نے بار بار change کر کے آپ کا جو formula تھا g یہ والا formula تھا اس کے اندر بار بار h کی value change کر کے میں نے find کیا ہے کہ gravity کیسے کم یا زیادہ ہو رہی ہے سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں ہم اپنی height لیتے ہیں ایک earth کے radius جتنی یعنی جتنا earth کا radius ہے ہم surface of earth سے اتنا ہی دور چلے گئے کچھ اس طرح اس question میں question number 12 میں students میں نے آپ کے پاس جو gravity کا formula بنا تھا gme divided by r e square اس کے اندر جب altitude پر میں object کو لے کر گیا کسی height پر یہاں اس طرح تو میں نے اس height کی جو value ہے h کی اس کو بار بار change کیا یعنی objects کے درمیان distance کو increase کیا اور دیکھا کہ جو g h ہے آپ کا height پر gravity کس طرح سے reduce یا increase ہوتی تو یہاں پہ ہم نے اس question میں سب سے پہلے کیا کیا ہے height جو ہے آپ کا یعنی altitude جو ہے اس کو ایک earth کے radius جتنا رکھا ہے یعنی کہ جب آپ earth کی surface سے اتنا اوپر چلے گئے جتنا اس کا radius تھا earth کا ٹھیک ہے یہ آپ پہ جو ماس ہے یہ کتنا اوپر آ چکا ہے یہ کون سی height ہے radius of earth جتنی height اب جو total distance ہو جائے گا وہ radius of earth ایک دفعہ plus radius of earth دوسری دفعہ یعنی double the height than the radius of earth ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں اس equation کے اندر gravity کا جو آپ کا formula بنتا ہے altitude کے لیے یہ والا formula اس میں h کی جگہ پہ آپ نے r e put کیا تو آپ کے پاس two r e ہو گئے denominator میں اس کا square لیں گے جب تو four r e square ہو جگہ denominator میں جو کہ کس کے برابر تھا gravity at the surface of earth جب height آپ کی zero ہے تو اب آپ اس کو یوں لکھ سکتے ہیں کہ جو آپ g h بن گئی ہے at h is equal to one r e وہ بنی ہے one by four g at the surface of earth یعنی کہ gravity at r e radius of earth جتنی height بھی یعنی میں h کی جگہ آپ کی لکھ دی ہے base میں h کے بجائے r e لکھ دی ہے یہ کس کے برابر ہے one by four gravity at the surface of earth ٹھیک ہے اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں اب ہم height کو double the radius of earth بڑھاتے ہیں یعنی اب ہم نے کہیں کہ یہ earth ہے اور یہ اس کا اتنا سے radius ہے تو ہماری height ایک earth کے radius جتنی نہیں بلکہ دو earth کے radius جتنی بڑی ہے اب total distance کتنا ہو جائے گا three r e one r e two r e three r e تو h کتنا ہو جائے گا three two h ہمارے پس two r e کے برابر ہے because height کیا ہے height آپ کے پاس یہ دیکھیں ایک تو radius of earth خود ہے نا اور height کتنی ہے h کتنا ہے دو گنا earth کے radius اتنا تو total distance کتنا ہو گیا d ہمارے پاس یعنی جو earth کی center سے رہ کر object تک ہے وہ ہو گیا three r e دو r e آپ h ہے اور ایک r e آپ خود کا radius تو یہاں denominator میں آپ اس فارمولا ہے کہ جب میں نے two r e put کی جگہ تو total three r e ہو گیا جب اس کا square لیں گے تو nine r e square آج جگہ اب one by nine کو separate کر رہے ہیں تو g m e r e square جو آپ کے پاس g بنتا ہے gravity at the surface of earth وہ کتنی آئی ہے one by nine times the gravity at the surface of earth ٹھیک ہے one by nine times reduce ہو گئی یعنی اب جس اور height پر گئے تو آپ پاس gravity اور reduce ہو گئی یا field strength اور کم ہو گئی اس کا ایک اور مطلب یہ ہو گیا کہ آپ کے اوپر جب اگر آپ کوئی ہے جو ہے ہمارے پاس جو altitude ہیں وہ ہم three put کریں گے تب کیا ہوگا تب ہمارے پاس یہ آپ زبانی بھی بتا سکتے ہیں بٹ میں چاہوں گا بلکہ یہ آپ کی activity ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اس formula میں یہ جو آپ کا formula ہے altitude is کے اندر آپ height کی جگہ پہ values put کرنی ہے different ٹھیک ہے one over two تو میں نے کر لی ہے height 3 آپ کر لیں اور پھر مجھے دکھائیں کر کے کہ کیا gravity کی value آتی ہے g h ٹھیک ہے جب آپ height کو کیا put کرتے ہیں 3 re put کرتے ہیں اس کے بعد students آپ کی exercise آ جاتی ہے کیونکہ example بھی آپ 5.2 وہ example دیکھ لیں اس کے بعد آپ کی exercise ہے next lecture میں ہم کر لیں اب example 2 دیکھتے ہیں اس میں simply اتنا کہا جا رہا ہے آپ سے جو آپ کے altitude ہے جو آپ height given ہے 1000 km آپ نے اپنا SI unit دیکھ نا میٹر آپ نے ہر چیز کو میٹر میں convert کرنا ہے آپ ریڈیس of earth بھی معلوم ہونا چاہیے earth کا mass بھی پتا ہونا چاہیے اس numerical کو کرنے کے لئے اور gravitational constant یعنی capital g کا بھی پتا ہونا چاہیے اس کی value بھی یاد رکھنی ہے لیکن یاد رہیں ان سب کے units ایسے ہی ہونے چاہیے تو mass of the earth unit kg میں ہے پہلے سے جو given value آپ کی book میں جو radius of earth ہے اس کی value آپ کے پاس ہوتی 6400 km اس کو اگر آپ standard ایسے unit میٹر میں لکھیں تو آپ اس کو لکھتے ہیں 6.4 into 10 to power 6 میٹر آپ نے کیا کرنا ہے اس فارمول میں آپ کے پاس altitude بھی آرہ ہے 1000 کلومیٹر کا کہ ایک object موجود ہے بلکہ object تو موجود نہیں ہے بٹ ایک point ہے 1000 km altitude کے اوپر وہاں پہ آپ نے gravity کی value find کرنا ہے کہاں پہ ارث کی surface سے کچھ height پر جو کہ کتنی given ہے 1000 km ٹھیک ہے اچھا تو آپ فارمولا کون سا لگائیں گے yes جو ابھی ہم نے پڑھا g h equal g m e divided by r e plus h کا holes کے اور آپ r e plus h پہلے find کر لیں اپنا mass of the earth کی value put کریں گے gravitation constant کی value put کریں گے simplify کریں گے تو آپ پاس gravity at some height آ جائے گی اب میں آپ کو سان طریقہ اس کا بتا دوں کہ آپ پہلے r e plus h find کریں جس کے لیے آپ دونوں کو پہلے میٹرز میں convert کریں یہ چاہے دونوں کو کلومیٹرز میں پہلے add کر کے جیسے میں نے کیا دونوں کو کلومیٹرز اب آپ جب یہاں پہ values put کریں گے اس formula میں تو آپ نے کرنا یہ ہے آپ نے جو 6.673 6 اور 7.4 کا square لے کے جو answer آئے گا ان کو آپ نے علیدہ solve کرنا ہے اور 10 کو آپ نے علیدہ solve کرنا ہے for example یہاں پہ 10 کی power 24 10 کی power minus 11 کو میں نے علیدہ سے solve کیا 10 کی power 13 answer آگیا اور یہ جو نیچے 12 تھا جب square 6 کا تو 10 12 بنہا اس کو اوپر لے آئے تو 10 12 ہو گیا اب میں یہاں سے جو بچا تھا 10 13 اس میں سے اس کو 10 12 کو اوپر لے جا کے minus کر دیا اور باقی یہ 6.673 ہے یہ 6.673 جب اس 6.673 کو 6 سے multiply کیا تو آپ 40 038 آیا اور 7.4 کا جب square لیا تو آپ کے پاس 54 76 آیا ان کو علیدہ solve کر کے آپ نکال آگیا 7.3 نیوٹن پر کیجی یہ آپ ڈیریکٹ لکھیں آپ یونٹ ڈیریکٹ بھی لکھ سکتے ہیں میٹر پر سیکن سکیر کیونکہ آپ گریوٹی فائنڈ کریں ادروائز میں چاہوں گا کہ آپ اس کے ساتھ یونٹ بھی solve کریں تو اور بھی اچھی بات ہے اب آپ اس نمیریکل کو پریکٹس کریں سیلف اسسمنٹ آپ کی ہے کوشش کریں اس کے یونٹس بھی solve کریں ایکٹیویٹی بھی آئیے آپ کی اور ایک ایکٹیویٹی میں آپ پہلے بھی بتائی تو باقی جو انشاءاللہ ایکسرسائز ہم نیکس لیکچر میں دیکھیں گے اور کوئی questions ہوں تو انہیں آپ نوٹ کر لے اور آپ کو جب بلائی جائے اس کو بلت آپ پوچھ سکتے ہیں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ